وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت اپنے عوامی فلاو بہبود کے جنڈی کی تکمیل کے لیے تمام اتحادی جماعتوں سے مل کر دن رات کام کرے گی پاکستان اور برطانی نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے ملک کے مختلف حصوں سے پاکستان تحریک انصاف کے پرتشدد مظاہرین کی طرف سے تشدد امتشار اور بدنوار امنی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں سردن نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کلتی سے پہر چار بجے طلب کیا ہے پاکستان اور خلیج تاؤن کانسل نے دو طرفہ تجارت اور معاشی تعلقات بڑھانے کے لیے مزید مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے اور بھارت کے غیر قانونی سے رقب سے جمعہ کشمیر میں حریت رہنما محمد یاسیل ملک کو ایک جالی مقدمے میں موجرم قرار دی جانے کے خلاف آج مکمل حرطان ہے